یہ صورتحال جائز ہے کی نہیں جائز ہے کہ مجھے کرنا ہے استخارہ لیکن میں کسی اور کو بیچ میں ڈالتا ہوں فلانے علم صاحب ہیں یا کسی آدمی کے بارے میں میرا حسن زن ہے کہ آپ سے میں درخواست کروں کہ آپ میرے لئے استخارہ کر دیجئے یہ جائز ہے کی نہیں جائز دراصل مطلوب تو یہ ہے کہ جس آدمی کا معاملہ ہو وہی آدمی استخارہ کرے وہ اپنے دلی خیالات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور دعا کرے اور روئے گڑائے اور اپنے مسئلے کا حل تلاش کرے ایک عاقل بالغ شخص ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے وضو کر سکتا ہے دعا استخارہ اس نے یاد کیا ہوا ہے اور وہ دعا استخارہ کر بھی سکتا ہے بہترین انداز میں تو اسی کو کرنا چاہیے جیسے ایک بالغ لڑکی ہے اس کو اپنی شادی کے لئے استخارہ کرنا ہے تو وہی استخارہ کرے گی ہاں بعض صورتوں میں بلکہ ساتھ ساتھ اس کا والد بھی استخارہ کرے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن اس کے حق میں استخارہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا یہ نیابت نہیں چل سکتی کیونکہ باپ جو کرنے جارہا ہے وہ بزاتے خود مستقل ہے کہ وہ استخارہ کرنے جارہا ہے اپنی بیٹی کے خیرخواہی کے لئے اور یہ بیٹی اس کی اپنے طور پر استخارہ کرے گی ایسا کہیں بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ذمہ دار بنائے کہ تم میری طرف سے استخارہ کر دو ایسا کوئی ثبوت اور ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے اور وہ تین صورتیں ہیں پہلے صورت یہ ہے کہ ایک بچہ ہے اتفاق سے وہ بیمار ہے خطرناک بیماری ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا آپریشن کی کیا کنڈیشن ہے بیماری کی یا ایکسیڈنٹ کی کیا خطرناکی ہے یہ تو بچہ نہیں جان پائے گا بچے کو اندازہ اس کا نہیں ہے اس کو یہ شعور نہیں ہے یہ علم نہیں ہے کون سے ڈاکٹر سے آپریشن کرائیں کس ہسپیٹل میں آپریشن کرائیں کس دن آپریشن کرائیں یہ کب مناسب رہے گا اس کے حق میں یہ سب چیزوں کا علم بچے کو نہیں ہے ایسی صورتحال میں اس کا جو سرپرست ہے خواہ وہ والد صاحب ہوں یا چشا ہو یا دادا ہو جو بھی ان کا سرپرست ہے وہ اس سلسلے میں استخارہ کریں گے کہ فلاں ڈاکٹر اس بچے کا آپریشن کرے اور فلاں ہسپیٹل میں اس بچے کا آپریشن ہو یہ بہت ماہر ڈاکٹر ہیں یہاں پہ آپریشن کرنے والوں کی ٹیم بہت تجربے کار ہے یہ سب معلومات رکھنے کے بعد پھر وہ آپریشن کے پیپر پہ سائن کرے گا استخارہ کرنے کے بعد سائن کرے گا تو یہ بچہ ہونے کی صورت میں ان کا والد یا ان کے سرپرست ان کی طرف سے استخارہ میں نیابت کر سکتے ہیں اور یہ بلکل معقول بات ہے اور باپ زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے اپنی اولاد کا اور زیادہ فکر مند ہوتا ہے کہ اس کے علاج میں کوئی کمی نہ رہے کسی غلط ڈاکٹر کے ہاتھ میں آپریشن نہ چلا جائے یا خراب ہسپیٹل میں یہ معاملہ نہ چلا جائے جس کا ریپوٹیشن اچھا نہیں ہے جو بدنام ہے ان تمام پہلوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آخری ڈیسیزن باپ لیں گے اور اس کے پہلے استخارہ کریں گے پھر آپریشن کا وہ پرمیشن دیں گے تو ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ بیمار ہے یا ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں آپریشن تھیٹر پر پڑا ہے یا کونہ میں ہے بےہوشی کے حالت میں ہے تو اب اس کے لئے استخارہ کون کرے گا کیونکہ وہی مرحلہ ہے کہ اس کا آپریشن فلاں ڈاکٹر کرنے جا رہا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم نے کہا ہے کہ اس کا آپریشن ضروری ہے ہاسپٹل بھی قابل اعتماد ہے وہاں پہ صفائی سترائی بھی ہے تجربہ کار لوگ ہیں تو اب فیصلہ کرنا ہے سائن کرنا ہے اور اجازت دینا ہے اب جو آدمی بےہوشی کے حالت میں ہے جو آدمی کومہ میں ہے وہ خود تو استخارہ کرنے سے رہا ایسی حالت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان کے جو ذمہ دار ہیں اس کے باپ ہوں یا جو بھی قریبی رشدار ہوں جو ان کے ذمہ دار اور سرپرست ہوں جو ان کے خیرخواہ ہوں وہ خروص نیت کے ساتھ ان کے نام سے استخارہ کر کے وہ پھر آپریشن کی اجازت دیں تو انشاءاللہ اس استخارہ میں اس نیابت میں کوئی مضائقہ اور کوئی قباط نہیں ہے انشاءاللہ ایک اور صورت ہے جس صورتحال میں کوئی کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کر سکتا ہے یعنی نیابت کر سکتا ہے کہ جس آدمی کا معاملہ ہو اس کے بجائے کوئی اور استخارہ کر لے اس کے حق میں وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو پاگل ہو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے یا کم آقل ہو وہ صحیح غلط میں تمیز نہیں کر سکتا اس کو علاج کی ضرورت ہے خطرناک بیماری ہے خطرناک مرحلات درپیش ہے تو اب وہ کیا کرے گا تو کوئی اور کام ہو یا کوئی اور بھی ذمہ داری کا مسئلہ ہو تو اب یا اس کے مال میں تجارت کرنے کا مسئلہ ہو مثال کی طور پر ایک نیم پاگل انسان ہے جو غیر مکلف ہے یا کم آقل انسان ہے کوئی بیماری اس کو دماغی خلل ہے اس کے مال کو انویسٹ کرنا ہے کسی بزنس میں لگانا ہے کسی کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے ایسی دونوں صورت حال میں وہ خود تو استخارہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے وہ اپنا نفع نقصان نہیں پہچانتا ہے لیکن یہ کام کرنا ہے علاج کرنا ہے آپریشن کرنا ہے یا انویسٹ کرنا ہے بزنس کرنا ہے پیسہ لگانا ہے تو ظاہر ہے اس صورت میں جب وہ خود یہ کام استخارہ کا کام کرنے سے قاسر ہے تو جو بھی اس کا سرپرست ہوگا جو بھی اس کا نگرہ ہوگا جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ انشاءاللہ اس کی طرف سے استخارہ کرے گا تو آگے کے خطرات کو آگے کے پریشانیوں کو آگے کے نقصانات کو اللہ تعالیٰ روکنے کے لئے اس کام کو ہی روک دے گا اور اس میں رکاوٹ ڈال دے گا تو اس طرح سے اس کی انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شکل ہو معاملے کی جس میں ایک سے زیادہ لوگ شامل ہوں ایک سے زیادہ لوگ اگر شامل ہوں تو اس میں دونوں آدمی اپنی اپنی جگہ پر استخارہ کریں گے مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے اس کو اپنے نکاح کے لئے استخارہ کرنا ہے اور لڑکی کا باپ بھی ہے وہ بھی اپنی بچی کی اپنی بیٹی کے خیرخواہی چاہتا ہے اور استخارہ کرنا چاہتا ہے تو اس کیس میں اس صورتحال میں دونوں اپنی اپنی جگہ پر استخارہ کریں گے باپ نے بیٹی کی طرف سے کیا بیٹی نے اپنی طرف سے خود بھی کیا اور باپ نے بیٹی کی طرف سے کیا جیسے مریض بچے کی طرف سے والد نے کیا تو ان دونوں صورتوں میں والد کی خیرخواہی تو تیشدہ ہے کہ وہ چھوٹے بچے کے آپریشن میں خیرخواہ ہے اور اسی طرح سے اپنی بیٹی کے رشتے نکاح کے لئے خیرخواہ ہے تو وہ اپنی طرف سے کرے گی بیٹی اور ان کا باپ یہ وہ کرے گا وہ بھی بیٹی کی طرف سے ہوتا ہے لیکن وہ کر سکتا ہے کیونکہ مسلحت بیٹی کی باپ کو عزیز ہے بیٹی کی خیرخواہی چاہتی ہے اس لئے اس میں شراکت ہے مسلحت میں اور استخرا کرنے میں تو دونوں اپنی جگہ پر استخرا کر سکتے ہیں ورنہ عام حالات میں ایسے حالات نہ ہونی کی صورت میں ایک مکلف سے مطلوب یہی ہے ایک صاحب عقل سے خوش و ہواش رکھنے والے آدمی سے صحیح سلامت آدمی سے مطلوب یہی ہے کہ وہ اپنا استخرا خود ہی کرے اور اس عامر کو پائے تکمیل تک پہنچائے بعد میں اگر صحیح طریقے سے استخرا ہوا ہے یا ایک آدبار مزید ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو شرف قبولیت بخشے گا اس کا استخرا قبول ہوگا اور اس کا معاملہ وہ آسان ہو جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل ہو جائیں گی اور اگر اس میں خطرناکی ہے خرابی ہے بربادی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا ہی نہیں ہونے دے گا اور یہی استخرا کا ریزلٹ اور اس کا نتیجہ ہے تو یہ طریقہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے استخرا کر سکتا ہے تو صرف ان چار شکلوں میں کر سکتا ہے باقی اگر آدمی صحیح سالم ہے مکلف ہے ہوش و حواس ہے دینی امور کو سمجھتا ہے دنیاوی امور کو سمجھتا ہے خود یہ استخرا کر سکتا ہے نماز بھی ادا کر سکتا ہے دعا بھی مکمل طریقے پر ادا کر سکتا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے کہے کہ آپ میرے لئے استخرا کر دیجئے کیونکہ سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے آدمی جو مکلف ہوتا ہے اس کو اپنا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے برے صغیرے ہندو پاک میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اُبھر گیا ہے دوسروں سے استخرا کرانا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان چار شکلوں کے علاوہ دوسرے سے آپ استخرا نہیں کرا سکتے آپ کو خود استخرا کرنا پڑے گا لیکن یہاں پہ ہماری ذہنیت صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ذہنیت اتنی کمزور اور اتنی متاثر ہے کہ ہم علم نہ رکھنے کی وجہ سے یا کسی سے ڈرنے کی وجہ سے یا کسی شخصیت سے مرعوب ہونے کی وجہ سے ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو حضرت ہیں آپ تو پیر صاحب ہیں آپ نیک آدمی ہیں آپ میرا استخرا کر دیجئے اور بدقسمتی سے یہ سلسلہ اتنا زیادہ رائج ہو گیا ہے کہ اس مسئلے نے بہت سے اسپیسلسٹ پیدا کر دیئے ہیں جو دوسروں کے استخرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح علم دے اور صحیح روشنی دے اب تو یہ فیشن کے حد تک پہنچ گیا ہے فلاں صاحب تشریف لائے ہیں وطن سے ممبئی میں اخباروں میں یہ شائع ہوتا ہے اور متوصلین سے گزاری شائع کہ اگر کسی کو استخرا کرنا ہو تو فلاں جگہ جائے قیام پہ تشریف لائیں اور اپنا استخرا کرالیں یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی غلط فہمی ہے کوئی دوسرا آدمی آپ کے دل کی ترجمانی کیسے کر سکتا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے آپ کو اپنی بات رکھنی ہے اور آپ کہہ دیں کہ آپ میری بات رکھ دو اس میں کیا معقولیت ہے کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا دل و دماغ کیا کہتا ہے یہاں تو ہم نماز پڑھتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑھاتے ہیں اس کے باوجود بھی خطرہ رہتا ہے کہ استخرا قبول ہو یا نا قبول ہو کوئی دوسرا آپ کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہے اور استخرا کیسے کر سکتا ہے آپ کا یہ جب آدمی کرنے کے لائق ہو خود کر سکتا ہو لیکن صرف حسن زن کی بنا پر کہ فلان عالم صاحب فلان امام صاحب بہت نیک ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ دماغ میں اپنے خیالات رکھیں اس وجہ سے محض دوسرے سے کرائے کوئی مجبوری نہ ہو کوئی اس کے سامنے حالات ایسے نہ ہو یا وہ چھوٹا نہ ہو یا وہ کم اقل نہ ہو یا وہ بیمار نہ ہو خود کر سکتا ہے الحمدللہ پورے آداب کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے ایسے شخص کے لئے کہ کسی دوسرے سے اپنا استخرا کرائے علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کے کام کرنا یہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے سے استخرا کریں اور یہ بھی کہتے ہیں علماء اکرام کہ یہ جو علماء حضرات دوسرے کی طرف سے استخرا کرتے ہیں یا نیابت کرتے ہیں اگر صحیح معنوں میں عالم ہوتے تو یہ ایسا کام خود بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ کام شرعی اصولوں سے ہٹ کر کے ہیں یہ عبادت کا مسئلہ ہے اور عبادات کا مسئلہ بہت نازک اور بہت احساس ہے چند عبادتیں ہیں جس میں کوئی کسی کی نیابت کر سکتا ہے کسی کی طرف سے کر سکتا ہے وہ لیکن جن عبادات میں حدیث سے سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس میں نیابت کیسے کر سکتے ہیں آپ اس میں پہلے بات تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ تم لاؤ مجھ سے استخارہ کرا لو جیسا کہ اخبارات میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں کئی باتیں ہو جاتی ہیں ایک تو وہ اپنی پاکی اور اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں اپنے تقوی کا بیان کر رہے ہیں اپنے علم کا اور اپنے قبول ہونے کا بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے اگر کرو گے تو تمہارا استخارہ قبول ہوگا اور یہ شریعت کی روح سے منع ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا فلا تزکو انفزکم اپنا تزکیہ مت کرو اپنے آپ کو نیک مت ثابت کرو نیک مت بیان کرو اس لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی کہیں کہ آپ میری طرف سے استخارہ کر دیجئے یا کوئی مجھ سے کہے کہ لاؤ میں تمہارا استخارہ کر دیتا ہوں میں چند دلائل پیش کرتا ہوں جن کے روشنی میں آپ کو اندادہ ہوگا کہ دوسرے کی طرف سے استخارہ کرنا کیوں منع ہے اسلام میں سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ استخارہ کے عبادت ہے اس میں نماز بھی شامل ہے اور دعا بھی شامل ہے دعا بھی عبادت ہے جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے تو نماز بھی عبادت اور دعا بھی عبادت اور نماز یہ خالص بدنی عبادت ہے جو شخص اس کا مکلف ہے اسی کی ذات سے یہ کام ہو سکتا ہے مثلا کہ میں آقل بالغ مسلمان ہوں میرے اوپر نماز فرض ہے تو میں نماز ادا کروں گا جب ہی وہ ادا ہوگی ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ تم میری طرف سے نماز پڑھ دو یہ کسی کے لئے ممکن نہیں ہے کہ کسی کو نائب بنا دے کہ تم میری طرف سے میری نماز پڑھ دو یا یہ میری نماز چھوٹ گئی ہے تم میری طرف سے پڑھ دو یا یہ نماز مجھے پڑھ نہیں اس کا وقت ہو گیا ہے لیکن میں مشغول ہوں یا کچھ ہوں یا مجبور ہی ہوں یا بیمار ہوں تو تم میری طرف سے نماز پڑھ دو ایسا کوئی ثبوت اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتا ہے خود حج میں نیابت ہو سکتی ہے بڑی زبردست عبادت ہے اس میں کسی کو نائب بنا کے بھیجا جا سکتا ہے لیکن وہ اسی صورت میں جب مکلف آدمی یا ایک مسلمان معذور ہو جانے سے وہاں پہ وہاں پہ جانے سے معذور ہو مال کا مسئلہ نہ ہو صرف بدنی عبادت کا مسئلہ رہ جائے حج کرنے میں تو وہ اگر کسی معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے تو کسی دوسرے کو نائب بنا سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں وہ کسی ایسے آدمی سے نہیں کہہ سکتا جس کے پاس مال ہے کہ تم میری طرف سے مال خرچ کرو اور حج کرو اور میری طرف سے حج ادا کرو ایسا حج میں بھی نہیں ہو سکتا ہاں مجبوری کی صورت میں بیماری کی صورت میں حج بدل کرنے کے لئے کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے لیکن نماز میں کسی کو نائب بنانے کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت اور کوئی اصل اسلامی شریعت میں نہیں ہے علماء ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی جیسے نماز استخارہ نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی کوئی دوسرا آپ کی طرف سے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت نماز ہو چاہے نفل نماز ہو کسی میں بھی نیابت نہیں ہو سکتی ہے علماء ابن رشد مالکینی بھی کہا ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ حدیث کا جو نص ہے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے اِذَا هَمْ مَا آحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو استخارہ کرے یہ نہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو فلانے صاحب سے کہہ دے کہ آپ میری طرف سے استخارہ کر دیئے دوسرے کی طرف سے استخارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ خالص اور ذاتی معاملہ اس بندے کا ہے جس کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف روجو کرتا ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے یا اس دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے جس دعا کو ایک بندہ خالص نیت کے ساتھ خالی دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کو قبولیت کی امید بھی ہوتی ہے اس کا یقین بھی ہوتا ہے اور دعا کتنی بھی عمدہ کوئی شخص کرے اس طرح سے نہیں ہو سکتی جس طرح سے وہ بندہ خود اپنے لئے دعا کرتا ہے میں اپنے لئے دعا کرتا ہوں میرا دل میرے ساتھ ہے میرا دل حاضر ہے غافل نہیں ہے میری پوری توجہ اللہ تعالیٰ سے بنی ہوئی ہے کہ میں اس کے سامنے اس طرح سے رو رو کر دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے جذبے کی قدر کرتا اور دعا قبول کرتا ہے اب اگر کسی دوسرے کو آپ ذمہ داری دیں کہ تم میری طرف سے دعا کرو تو اس کی دعا میں کیا بات آئے گی یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا سے غور سے اس معاملے کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مسئبت ہو گئی ہمارے معاشرے میں اور یہ ایک پیشہ بن گیا ہے دوسروں کی طرف سے استخارہ کرنا اور نظرانہ حاصل کرنا اس میں بندے کا کئی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے اس کا مال بھی جاتا ہے اس کی دعا بھی جاتی ہے اس کا استخارہ بھی رہ جاتا ہے وہ استخارہ سمجھئے ہوا ہی نہیں اور بندہ اسی غلط فہمی میں رہتا ہے کہ فلان صاحب نے فلان بڑی شخصیت نے ہمارے لئے استخارہ کر دیا اب مجھے کیا پریشانی ہے یہ غلط فہمی ہے تو اس مسئلے کو میں اور واضح کرتا ہوں کہ دوسرے کی طرف سے استخارہ جائز نہیں ہے آپ کا اپنا استخارہ ہے تو آپ کو اپنا ہی کرنا پڑے گا کسی دوسرے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ استخارہ کر دیجئے اس سلسلے میں ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دلیلوں کی روشنی میں ہمارے ذہن کو صاف کر دے اور ہم خرافات سے بچ جائیں شرکی عمل کرنے سے بچ جائیں جو صحیح سنت کا طریقہ ہے اس پر ہم لوگ عمل کریں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین